اسلام علیہ وسلم میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹی کی ویلا ناظرین جیسے کہ آپ کے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے اپنا ایک ویڈیو پیغام بیجا ہے جو کہ ویڈیو کی شکل میں اسٹرم آ گیا ہے ایک تریری پیغام انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے عوام ان ناس تک پوچھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں اور رول آف لاغ کے لیے قانون کی بلہ دستی کے لیے میں یہ اپنی جو درائی ہے جو کہ عوام کے لیے لڑ رہا ہوں وہ لڑتا رہوں گا اور مجھے جیل میں جو پہلے شنو کی دن انہوں نے کہایا کہ مجھے جہاں رکھا گیا ہے جیل میں سخت مشکلات کا سامنا کیا ہے میں نے لیکن انہوں نے کہایا کہ میں اب اپنی آپ کو جیس کا چکا ہوں چاہے اڈیالہ رکھیں یا جام ارضی رکھیں کوٹ نقبت میں رکھیں کوٹہ جا کے رکھیں جا مرضی رکھیں ابراہ خان صاحب نے کہا کہ میں ہر طرح کی حکومتی جو انتقامی کروائیاں ہیں کیونکہ توشہ خانہ دیکھ لیں سائپر کیس دیکھ لیں کوئی بھی کیس دیکھ لیں کسی کیس میں ابراہ خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا مجھے انتقامی میرے کارکنان کو انتقامی کروائیوں کے نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے انتقامی کروائیوں کے نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے اپنے پاکستانیوں کے پیغام پر یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے حقیقی ازادی کے لیے اپنے جو جدوجاہد ہے جو سٹرگل ہے اس کو ضرور جاری رکھیں اور خاص طرح انہوں نے انتخابات کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ انتخابات میں برچر کر حصہ لیں اور جو پاکستان طریقہ کا کینیڈیڈ ہو اس کو زیادہ زیادہ ووٹ دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے مطالبے سے میں ایک کینج بھی پیچھے نہیں آٹا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن فری ان فیر ہونے چاہیے حکومت جو ہے یہ جو نگران حکومت ہے یہ اس سے پہلے جو حکومتی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی نمیلی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے اور اس طرح یہ انتخابی کروائیاں ہم سے لے رہے ہیں خاص طور پر امران خان صاحب نے جو پیغام دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت ملک میں فستائیت ہے اور انہوں نے کہا ہے مجھے دوک اس بات کا ہے جو ہماری خواتین کارگنان گرفتار ہے ان کو رہا کرنا چاہیے ہمارے اور جو سولہ ہزار کارگنان گرفتار ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہیے اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا جو دو ٹوک موقف ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان ڈٹکے کھڑایا اور جب انہوں نے کہا کہ اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے حوالے سے جو انہوں نے آج ان کی پارٹی کے کارگنان نے پروٹیسٹ بھی کیا پروٹیسٹا لیکن پھر بھی ان کو پروٹیسٹا لپ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اس پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کی قانونی ٹیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اگر ہم دیکھیں اپرحال ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کور کرتے رہتے ہیں کہ مران خان صاحب کے آہ کارگنان کو یا ان کے آنکھ میں کوئی بولتا ہے اس کو دھرن لیتے ہیں یہ سلسلہ کام ہونا چاہیے اور خاص طور پر آج جو رھوڑائی کوٹ کے جو جیج صاحب انہوں نے اجازت نہیں دی تو لوڑائی کوٹ نے بڑا اچھے آج ہے اس کیس کی سمات کی اور انہوں نے بازے کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو جلسے کی جائزت نہیں ہوگی تو اور بھی کوئی پائلٹی جلسہ نہیں کر سکے گی یہ جو لوڑائی کوٹ کے رماغس تھے بڑے ہیں اور اس سے آپ انداز رکھا ہے کہ کس طریقہ منارے پاکستان میں محمد ماشیب صاحب نے بھی جلسہ کرنا ہے اور اکٹوبر کو دو بٹی چوک میں پاکستان طریقہ صاحب کو یہ جلسے کی جائزت نہیں مل رہی یہ واضح تضاد ہے یہ الیکشن کی آمد آمد ہے اور ایک سیاسی پارٹی کو جا ہے وہ انتقامی نشانہ بنائی جا رہا ہے کہ عوام اس کے ساتھ زیادہ ہے اب ان کا چرمہ تو اگرفتار ہے وہ تو جیل میں اب وکلا کی جو لیڈرشیپ ہے انہوں نے اختاب کرنا ہے تلکہ ان کو بھی اختاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاری بڑا لوڑائی کوٹ نے دو دن کا ٹائن دیا ہے انتظامی اور دو دن میں انہوں نے کہا ہے کہ جواب میں دیں کہ آپ لوگ پٹی آئی والوں کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے کیوں نہیں جائزت دی جاری انہوں نے کہا کہ اگر یہ امران خان یا پٹی آئی کو جلسے کی جائزت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو بھی جلسے کی جائزت نہیں دی جائے گی اور کسی اور پارٹی کو بھی جلسے نہیں کر دیا جائے جائے گا سب کو انتخابی مہم سب پارٹی جس طرح کر رہی ہیں اس طرح پٹی آئی بیگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کرنے دیا جائے نہیں ان کے کارکنال کو گرفتار کرنا چاہیے نہیں ان پر جو ہے وہ جلسی پابندی لگانے چاہیے کیونکہ جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں ہر پارٹی جو ہے اپنا منشور اپنا منیفیسٹو عوام کی دمیان رکھتی ہے اپنے لوگ انہیں بھوٹ دیتے ہیں برحال دیکھا جائے تو میاں صاحب کی واپسی بھی ہونے لگی لیکن ایک بات جو ساڑھے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی مطابق جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں جو نیلیاں یا جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی اپیل کا حق ملزم کے پاس نہیں ہوگا لیکن جو فیچر میں نیلیاں ہوتی ہیں چاہے وہ امران خان صاحب کو نیل کسی قانون کے تحت کیا جاتا ہے یہ نیل ہوتے ہیں جو دوائی شریف صاحب کے نامہ کیس میں ہوتے ہیں آرٹیکل باسٹ ایف کے تحت اس طرح کی دوخان صاحب پر کوئی نیلی خیر نہیں ہے لیکن اگر ہوتے ہیں تو امران خان کے پاس اپیل کا اختیار ہوگا وہ گوٹ میں پیل دارے کر سکتے ہیں میاں صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ان کو بہت کرتے ہیں کیسے میاں صاحب نے آنا تو ہے ملیلے پاکستان میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے پھر انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو دکھانا یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور عمام میم دردیاں اس مٹھنے کے لیے جو ہے وہ آہ یہ کام کی جائیں گے خاص طور پر ایک اور بھی بڑے خبریں چاہیے کہ میاں صاحب کو یہ بھی مشکلات دیا جائے تھے کہ چند عرصے کے لیے آپ یہ افتاد ہو افتہ ہی لیے جہری میں بھی چلے جائیں تاں کہ آپ کو عمامی سپورٹ مل سکے اور پھر ہم کہیں گی جی شیئر بڑے اچھی درکے سے جو ہے عمام میں آجنس ہے آجنس سرپروہ اور پھر ایک میڈیا میں بول کریٹ کیا جائے اور عمام یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے نونڈی کی تضاویر ہے نونڈی کے جو دہران ہے وہ آپ اس میں مشاہد کر رہے کیونکہ اس ٹائم میں یہ جہاں بھی جاتے ہیں عوام گالی دیتے کیونکہ سو اولا ماہ کی جو کارکردگی ہے اس میں پیٹرول مہنگا ہے ایشیہ خردنوش کی چیزیں مہنگی ہیں ہر چیز میں اضافہ اور خاص طور پر سیاسی جو ورکرز ہیں ان کو انتقام کروائیں کے نشانہ بنائے جا رہا ہے جو کہ قابل مضمنت کے قابل افسوس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو پیٹی آئی جیتی ہے پیٹی آئی کو آگئی آنا چاہیے پی ایو لین کو آگئی آنا چاہیے پی بس پارٹی ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی سیاسی انتقام میں کروائیں یہ نہیں ہونی چاہیے ہاں کسی پر اگر کسی نے غیر کنونی کام کیا ہے کسی نے دولنبڑے کی ہے اس کو ضرور سزا دے اگر کسی نے نہیں کیا غیر اس کو بگناہ جیل میں رکھنا ہے بگناہ اس پر مقدمات بنانا یہ قابل افسوس ہے اور قابل مضمنت ہے اس کی جتنی بھی مضمنت کی جائے وہ کم ہے عمران خان صاحب کے پر جو تنقید کرتے تھے جون پر تنقید کرتے تھے خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو ایک افتہ جیل میں نہیں رہ سکتا ایک ساٹھ دن ہو گئے عمران خان کو ساٹھ دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے قرآن مجید کی تلاوت کہا رہا ہے اور خان نے کہا کہ میں ساتھ سال دنی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں جو چیزیں میں نے نہیں سکھی ہوئی تھی وہ بھی سکھ رہا ہوں ان نے کہا کہ جو ماضی میں میں نے اپنی جدوجہت پر نظر در آ رہا ہوں کہ کہاں کہاں اس مجھ سے خلقی ہوئی ہے اور کہاں کہاں مجھے بہتری کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے کہ میں سٹنڈی کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں گھوڑوں فکر کر رہا ہوں اور سائفر کا سب کو پتہ جل چکا ہے کہ سائفر آیا تھا جس کے ذریعے امناہ خان کی گوروڑیٹ کو اٹھایا گیا تھا اور یہ حقیقت ہے اگر سائفر نہیں تھا تو پھر امناہ خان کو گرفتار کے نکیہ ضرورت تھی بڑا دیکھا جائے تو یہ انتقامی کا روائی آرک دور میں ہوتی ہے لیکن جو نون کے دور میں ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم کے دور میں جو انتقامی کا روائی ہوئی ہے اس کی کوئی مسال نہیں ملتی بڑا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءالہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے لیٹس اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دن بار کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اللہ تلاب سب کا حمین اصر ہو خدا